اس طرح کچھ مرہومین کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک ہیں حکرم کاری محمد عاشق صاحب جو جامعہمدیہ کے استاد تھے اور مدرسط الحفظ کے دیران اور پرنسپل تھے ان کی ادھشتہ دنوں میں پچاسی سار کی عمر میں وفات ہوئی ہے اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا لَحِرَاجِهُمْ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے کاری عاشق صاحب کو قرآن کریم حفظ کرنے اور تجویز سیکھنے کے بعد احمدیت قبول کرنے سے پہلے پاکستان کے مقبل ہکامات پر اہلِ حدیث کے مدارس میں درسو تدریس کا موقع ملا خود انہوں نے بیعت کی تھی کاری عاشق صاحب بیعت سے پہلے اہلِ حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے کاری صاحب نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کتاب لکھوائی تھی جو کہتے ہیں یہ اناسی انیس سو ستاون کا واقعہ ہے جب میں کراچی میں تھا وہاں بعض اہلِ علم دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا میں اکثر ان کے پاس چلا جاتا وہاں پر اخبار کا مطالعہ کرتا اور کچھ علماء کے ساتھ مجلس بھی رہتی ایک دن میں وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک دوست جن کے زیر مطالعہ حضرت مسیم علیہ السلام کی کوئی کتاب تھی کہہنے لگے یار کمال ہے میں نے کہا بھائی کیا کمال ہے کہہنے لگے ہمارے علماء کرام مختلف آیات کے ناسیخ و منسوخ کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں تو کہتے ہیں کہ عزی صاحب کی مجھے اس بات پر تجسوس پیدا ہوا میں نے سوچا کہ تحقیق کی جائے اس بارے میں کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں پھر انہوں نے لکھا اپنے لکھوایا اپنے خودنوشت میں کہ ایک دن میں احمدیت کے بارے میں تعریف حاصل کرنے احمدی حال کراچی میں نماز کے بعد گیا ملاقات ایک احمدی سے ہوئی میں نے ان سے کہا کہ اختلافی مسائل کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں اس بارے میں میری مدد اور رہنمائی کی جائے وہاں بیٹھے کہ دوست مجھے احمدی حال سے اپنے گھر لے گئے مجھے کچھ کتب پڑھنے کے لیے دیں میں نے وہ کتب متعلیہ کی اور اپنے انہی اہلِ علم دوستوں میں سے ایک مولوی صاحب کو دکھائیں کہ یہ تو این اسلام ہے مولی صاحب نے کہا آپ بہت شریف ان نفس ہیں آپ کو نہیں معلوم اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کی چھوٹی کتابوں میں جو عقایت درج ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں یہ وہ کتب ہیں جو انہوں نے شروع زمانے میں تحریر کی تھی لیکن بڑی کتب جو بعد میں تحریر کی گئی ہیں انہیں مرزا صاحب نے جھوٹے خیالات اور عقایت لکھے حالانکہ براہین احمدی حال شروع میں لکھی گئی تھی اور وہی اسلام کے سر تھی اور بعد میں بھی کتابیں ہیں بہرحال لیکن جو ان کا رابطہ تھا اس کے پاس پھر کاری صاحب گئے ان سے کہا کہ کوئی بڑی کتابیں ہیں تو انہوں نے بہرحال کوئی ادھر پیش کی ہے کتاب بڑی کتابیں دینے میں حالانکہ حضرت مسلمان اسلام کی کتب میں کوئی تضاد نہیں چاہے وہ پہلی کتابیں ہیں یا آخری کتابیں ہیں بات کی لکھی ہوئی کیا حکمتی اس احمدی کی کیوں نہیں دین اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال اس کے بعد پھر کاری صاحب کا رابطہ ان سے فتم ہو گیا اس کے بعد کاری صاحب کی خود نوشت سوانے کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص خدای تقدیر نے ان کے دل میں ایک دڑپ پیدا کر دی تھی اور کاری صاحب متعدد مواقع پر روض شیف لاتے رہے اور مقامی سطح پر احمدی حباب سے رابطہ کرتے رہے دعائیں بھی کرتے رہے اسی دعا کی کیفیت میں انہیں متعدد خوابیں بھی آئیں انہی خوابوں میں ایک خواب یہ بھی تھی کہ اسمہ وسوط سمہ جعال مسیح کہ آسمان کی آواز سنو کہ مسیح آگیا ہے کہتے ہیں کاری صاحب اس وقت تو ان الفاظ میرا دھیان احمدید کی طرف نہیں گیا لیکن احمدی ہونے کے بعد یہ یاد آیا کہ وہ خواب پورے ہوئے ہیں جو مختلف خوابیں دیکھیں تھیں اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کاری صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں اپنی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل تھا کہ میری دوجو بار بار جماعت احمدید کی طرف بذول ہوتی رہی اور مجھے ہدایت نصیب ہو گئی ہے پھر دکھتے ہیں کہ انسار اللہ کے اجتماع پر شیخ عبدالقادر صاحب ربی صلی اللہ صدا کرمل ربی صلی اللہ اللہ حور کے ساتھ ملاقات ہوئی کہتے ہیں میں اجتماع کے پہلے دن انسار کے اجتماع پر کہتے ہیں انسار اللہ کے اجتماع پر کہتے ہیں انتی بیعت نہیں کی تھی اس وقت پہلے دن کے سارے پروگرام دیکھے غالباً اجتماع کے دوسرے یا تیسرے دن میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری بیعت کروا دی جائے شنانچہ ہم دفتر انصلاح و شاید مرکز میں گئے اور خاک سار بیعت فارم پور کرکے احمدیت کے نور سے منور ہو گیا احمدیت قبول کرنے کے بعد آپ کو اپتلاعوں سے بھی گزرنا پڑا دوسری طرف ان کے غیر از جماع شاگردوں اور رہنماؤں کی طرف سے مختلف طریق سے واپس لانے کی کوشش بھی کی گئی لالج بھی دیئے گئے سختیاں بھی کی گئیں کہتے ہیں کاری صاحب کے احمدیت قبول کرنے کے بعد کئی مشکلات میری راہ میں آئیں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور اس کے بتایا ہوئے راستے پر چلتا گیا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی موجود تھی اس لئے مجھے کوئی بھی دنیاوی لالج راہ حق سے ہٹا نہ سکی مجھے جماعت احمدیت سے متنفر کرنے اور واپس جماعت اہل حدیث میں لے جانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن اللہ کے فضل سے جو ایمان کا رنگ مجھ پر چڑھا اس کے بئے اسے بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھے واپس لے جانے میں ناکام ہو گئے ان کی شادی ایک بیوہ سے ہوئی تھی ان کے پہلے تین بچے تھے ان کی ایک بیٹی اس سے پیدا ہوئی جماعتی خدمات کے بارے میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ صوفی خدا بخش زیروی صاحب ایک دن مسجد مجھے ملے اور مجھے کہ حضرت مردہ طائر احمد صاحب جو وقفی دید کے انچارج سے اس وقت ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو ان کے پاس لے کے آم روحہ بیعت کر چکے تھے کہتے ہیں جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوگا تو زمین صاحب نے پہلے آپ کی طلابت سنی اور پھر وقفی دید کے مولمین کو قرآن کریم تجوید کی ساتھ پڑھانے کے لیے ڈیوٹی تفریص فرمائی اور وقفی دید میں ہی رہائش کا بھی انسام کر دیا یہ انیس سو چونسٹر کی بات ہے کہتے ہیں وقفی دید میں بقاعدہ بطور مولم کاری صاحب کا تقرر یکم جنوری انیس سو پینسوٹ میں ہوا اسی دوران جامعہ حمدیہ کی درجہ شاید کے طلبہ آپ سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے دفتر وقفی دید آتے اور بعد میں محترم امیر داود احمد صاحب جو پرنسپل تھے جامعہ حمدیہ کے اصابت ان کے کہنے پر جامعہ حمدیہ میں جا کر بڑھانے لگے اکاری صاحب اس کے ساتھ جامعہ دستگز کالج میں بھی جماعت کا کالج تھا تو پردہ کی ببندی کی ساتھ لڑکیوں کو بھی کرانشری پڑھاتے تھے جنوری انیس سو انہتر میں حافظ کلاس ربا کے انچارج حافظ شفیق صاحب کے انتقال ہوا تو پرنسپل جامعہ امیر داود احمد صاحب نے حافظ صاحب کو کہا کہ کلاس میں آ جائے کریں یہ کلاس آپ لیا کریں ان دنوں میں ایک کلاس مسجد مبارک میں ہوا کرتی تھی مجھے بھی یاد ہے مسجد بیٹھے لڑکے حفظ کر رہے ہوتے تھے اس کے لیے مسیح ثالث نے پھر حافظ کلاس میں کاری صاحب کی کوئی تکرر فرمایا اس کی منظوری دی اور ساتھ یہ لکھا کہ وقفی دید میں بھی بڑھائیں گے اور حافظ کلاس کو بڑھائیں گے چنانچہ گیارہ جون انیس سو انکتر کو بقاعدہ تکرر حافظ کلاس میں ہوا انیس سو اٹھانوے میں ان کوئی ریٹائرمنٹ ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دوہزار انیس تک مزردت الحفظ اور مزردت زفر میں قرآن کریم قرآن کا کام جاری رکھا جلسہ سلانہ انیس سو چونسٹھ کے بابرکت موقع پر آپ کو پہلی دفعہ تلاوت کی توفیق ملی سعادت ملی کہتے ہیں اپنا واقعہ لکھتے ہیں قاری صاحب کہ فروری انیس سو پینسٹھ میں از خریبت مزیسانی سے شرف ملاقات کی سعادت سے حاصل ہوئی تاریخی ملاقات کا حوال اس طرح بتایا کرتے تھے کہ جب میں نے شرف مسافہ حاصل کیا تو بلہمہ میرے لی اپنی زندگی بدلنے کا موجب بنا پرائیوٹ سیکرٹری صاحب نے حضور کی حدمت میں میرا تعرف کروایا گی قاری محمد عاشق صاحب ہیں جو نو مبائے ہیں جب وہ میرا تعرف کروا رہے تھے تو حضور عزراء شفقت نظر بھر کر مجھے دیکھتے رہے اور میں بھی حضور کا ببرکت ہاتھ تھامے آپ کی زیادت سے مشرف ہوتا رہا رمضان و مبارک میں آپ کو آپ کی مسئل مبارک میں پندرہ سال تک نماز ترابی بڑھانے کی ڈیوٹی لگتی رہی مولانا عبداللہ خان صاحب ناظر صلی اللہ علیہ وسلم مرکزیہ نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ مجھے مبارک میں نماز تحجت اور نماز ترابی کی بڑھانے کی آپ کی ڈیوٹی بار بار اس لیے لگائی جاتی ہے کہ حضور خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تلاوت بہت پسند ہے ان کے شاگردی بے شمار ہیں اور اب دنیا میں پھیلے ہوں ہیں مختلف جگہوں پر ان کے خطوط دیو جائے ان کے بارے میں جنہوں نے ان کے خوبیوں سے فیض پایا ان کے علم سے فیض پایا اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسل میں بھی ان کی خواہش کے مطابق دعاوں اور اخلاص کی حالت پیدا کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ